احمد الرمیزان احمد الرمیزان لِيَأْكُلُوا مِنْ سَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ عَيْدِيهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم موزز و مکرم سامین محتشم آج آج کی آیات میں اللہ رب العزت نے لوگوں کو ایک پیغام دیا ہے اور مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے پیغام یہ دیا ہے کہ کب تک اللہ سے دور رہو گے کب تک اللہ کی ذات کو بھلائے رہو گے اور پچھلی مثالیں ساری دے کے یہ ہم تقریباً کوئی اس وقت تک ڈیٹھ رکوع سے زیادہ پڑ چکے ہیں اس رکوع ان پوری آیات میں سارے کے سارے مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے جو پیغام کو مانیں گے اللہ ان کے ساتھ کس طرح پیش آئے گا اور جو جان بوجھ کر ہٹ دھرمی کر کے اللہ کے پیغام کو ٹھکرائیں گے ان کے ساتھ کیا حال ہوگا تو آئیے آیات کی طرف فرمایا کہ یا حسرتن علی العباد ہائے افسوس یا حسرتن یہ حسرت کہا جاتا ہے افسوس ہائے افسوس علی العباد ان بندوں کے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ کیا کس بات کا افسوس ہے ما یعطیہم من رسول کہ جو بھی ان کے پاس رسول آیا انہوں نے اس رسول کا مزاک اڑایا ہے یعنی ان لوگوں کا وطیرہ ہے اوورال ہر ایک کا کہ جب بھی کوئی سمجھانے والا اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو پہلی مرتبہ انہوں نے تنگ ہی کیا ہے مزاک اڑایا ہے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کا جو مکی دور ہے وہ دینی حوالے سے اور تبلیغی حوالے سے مشکلات تو تھی ہی لیکن یہاں جس طرح ذاتی ٹارچر آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کو کیا وہ انتہا تھا اور یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کو مکی دور میں کیا کیا کہا جادوگر کبھی کہا آقا کریم علیہ السلام نے جب پیشین گوئی کی قیامت تک کے لیے کہ قیامت تک یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا انہوں نے کہا یہ کام تو کاہن کیا کرتے ہیں اور پھر راستے میں کانٹے بچھائے گئے سورة اللہب میں اور پھر جو جگہ جگہ کے اوپر گالی گلوچ آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کے ساتھ ہوا جو تانو تشنی کی گئی انتہا پہ یعنی آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کی ذات بابرکات پہ شخصی وار کیے گئے آدمی اوورال جب معاشرے میں کوئی بات ہو اس سے مجرور نہیں ہوتا لیکن جب شخصی وار کیے جائیں اور ایسے ایسے الزامات لگائے جائیں کہ اللہ مان والحفیظ تو پھر اچھا بھلا بندہ وہ پٹڑی سے اتر جاتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کا ظرف اور کمال کہ ادھر آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کے اوپر گندگیاں بھی پھینکی جا رہی ہیں اور راستے میں کانٹے بھی بچھائے جا رہے ہیں پھر گھروں کے اوپر آکے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کے گھر پہ اوجڑیاں رکھی جا رہی ہیں آقا سجدے میں ہیں تو اونٹ کی اوجڑی لا کے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم پہ رکھی جا رہی ہے لیکن قربان جائیے اس کے باوجود آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کی زبانِ اقدس سے پوری پوری رات کھڑے ہو کے یہی دعا نکلتی تھی کہ ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی آقا پھر انہی لوگوں کے لئے دعائیں کرتے جا رہے ہیں حالانکہ بار بار تکلیفیں بھی یہی لوگ دے رہے ہیں جیسے طائف میں طائف میں جب آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کو انتہا درجہ کی تکلیفیں پہنچائی گئیں اب یاد رکھیے کہ اللہ کے فرشتے مکلف نہیں ہیں دنیوی حالات کے لیکن وہ کیا عالم ہوگا کہ پہاڑوں کا فرشتہ اس کا دل پسیج گیا حالات دیکھ کے اور کہا کہ اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں جاؤں آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کے پاس اور جا کے ان پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو ملیا میٹ کر دو ذرا چشم تصور سے وہ حالات لائیے ذرا کہ وہ کیا حالات ہوں گے کہ فرشتہ اپنے تہیں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حکم دیں تو آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کی ان تکلیفوں پہ بھی کیا تھا دعا دے رہے تھے کہ اے رب زلجلال ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں ان کو اس چیز کی سمجھ دے دے اگر نہیں تو یہ نہیں تو ان کی اولادوں میں سے کوئی دین کے دعوے دار پیدا کر دے دین کے محافظ پیدا کر دے فرمایا کہ کہ ان کے پاس جو بھی رسول آیا ہے انہوں نے اس کا مزاک اڑایا ہے اور پھر اللہ نے ایک دعوت فکر دی کیا فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا قرون قرن کی جمع ہے اور یہ زمانے کو کہتے ہیں قرون خیر القرون قرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے پھر اس کے بعد کا زمانہ اور اس کے بعد کا زمانہ یعنی یہ ہمارے پاس سند بنی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس کے بعد یعنی اس کو ہم صحابہ اکرام کا زمانہ کہیں گے اس کے بعد پھر دوسرا زمانہ ہے تابعین کا اور پھر تیسرا زمانہ ہے تبا تابعین کا صحابہ اکرام تابعین اور اس کے بعد تبا تابعین یہ تین زمانے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین زمانے جو کائنات نے دیکھے ہیں وہ یہ ہیں خیر القرون قرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم تو یہاں فرمایا کہ علم یروکم اہلکنا قبلہم تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنے زمانوں کو کتنی قوموں کو ہم تباہ و برباد کر چکے ہیں ہلاک کر چکے ہیں انہم علیہم لا یرجعون کہ جو یہ ان تک نہیں پہنچ پاتے اور وہ ان تک نہیں پہنچ پاتے بڑے بڑے دعوے دار آئے تھے اور یہاں تک آئے تھے کہ جب اللہ کے نافرمانوں کو دیکھا کہ زمینوں کے اوپر رہ رہ کے ان کے اوپر کسی کے اوپر آگ کا عذاب آیا کسی پہ زلزلے کا عذاب آیا کسی پہ کچھ انہوں نے کہا جی ایک اور ہم کام کرتے ہیں ایرام اذات العیماد اللہ کہتا ہے کہ قوم ایسی بھی آئی جس کو عاد کہا گیا کہ انہوں نے اس جیسی کوئی قوم زمین پہ آئی ہی نہیں انہوں نے کیا کہا کہ ہم یہ زمینوں کے اوپر رہتے ہی نہیں پہاڑوں کے اندر گھر بنائے انہوں نے ان کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ کھجور کے درخت کو یوں کر کے جپہ لگاتے اور یوں کر کے کھینچ لیتے تھے کھجور کا درخت نکل آتا تھا اب جو پودوں کے ساتھ مناسبت رکھنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کھجور کا درخت واحد درخت ہے جس کی جڑے بہت گہری ہوتی ہیں اس کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ یوں کر کے خالی پورے درخت کو نکال لیتے تھے باہر اور جون جون درخت بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی طاقت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے اور زمین پر گریفت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے اب دیکھیں اگر ایک بانس لگاتے ہیں آپ اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ یہاں تک جا کے بانس ٹھہر جاتا ہے اس کے بعد وہ نہیں ٹھہرتا اس کو آپ کو سپورٹ دینی پڑتی ہے سویل صاحب آپ زیادہ سمجھتے ہوں گے اس کو اس کو سپورٹ دینی پڑتی ہے آپ کو لیکن اس درخت کی لمبائی دیکھیں کس قدر زیادہ ہے اور یہ کس طرح زمین کے اندر انڈلج ہو جاتا ہے تو پہاڑوں کو کھودنا اور اس کے اندر مکان بنا کے رہنا ایسی ایسی قومیں بھی آئیں اللہ کہتا ہے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا من القرون کئی قومیں تھیں اور پھر بالاخر کیا ہونا ہے محضرون یہ حاضر ہونے سے نکلا ہے اردو کا لفظ ہے محضرون حاضر کیے جائیں گے پیسی وائز کا سیغہ ہے مجہول اس کو کہتے ہیں عربی میں کہ ان کا حال کیا ہوگا کہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں انکار آج کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کا مزاق اڑاتے رہے کب تک بالاخر ایک دن ایسا آئے گا کہ ان سب کو ہمارے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اور کیسے حاضر ہوں گے اکیلے اکیلے نہیں جمیعن لدینا محضرون سب اکٹھے ہو کہ میرے سامنے حاضر ہوں گے یہ کس دن حاضر ہوں گے روزِ معاشر میں روزِ قیامت یہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور سب کے سب اکٹھے حاضر ہوں گے اچھا الگ الگ جانا یہ کام ایزی ہوتا ہے لیکن سب کے سامنے جانا اور اکٹھے جانا اور وہاں پہ جا کہ جب اللہ پوچھے گا کہ ہاں جی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تین لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا ایک سخی ایک شہید اور ایک قرآن پاک پڑھنے والا عالم تو اللہ پوچھے گا کہ ہاں جی بھئی تم تو بڑے نام نہاد مقرر تھے بڑا نام نہاد تمہارے لوگ بڑی عزت کرتے تھے تمہاری سخاوت مثالی تھی یا شہید کو کہا جائے گا کہ تمہاری شہادت کے بڑے سرچے تھے بہادری کے بڑے سرچے تھے اللہ پوچھے گا جب انہی لوگوں کے سامنے پوچھے گا جن کے سامنے اس کی تعریفیں ہوا کرتی تھی اور پھر وہاں پہ اس کے پول کھلیں گے کہ ہاں یہ تو سارا کچھ تم لوگوں کے دکھاوے کے لیے کر رہے تھے تو وہ جو کچھ دنیا کے اندر بظاہر نام کمایا تھا وہ ایک لمحے کے اندر ملیا میٹ ہو جائے گا ایک لمحے کے اندر سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اس سزا سے بڑی جو اللہ نے دینی ہے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے جو ایک لبادہ اوڑا ہوا تھا وہ اتر جائے گا یہ اس سے بڑی سزا ہوگی تو اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں یہ کرتے رہے ہیں جو بھی وہ پچھلی قومیں بھی ساری کی ساری اور یہ بھی سب کے سب جمیع اللہ دینا محضرون بالآخر ہمارے پاس اکٹھے ہوں گے پھر فرمایا کہ آیت اللہم الارض المیتا یہ سمجھتے نہیں ہیں ان کے لیے نشانی ہے آیہ نشانی کو کہا جاتا ہے نشانی وآیت اللہم الارض المیتا ارض زمین کو کہتے ہیں اور میتا مردہ زمین اب یہ اللہ مثال دے کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کو تم فراموش کیسے کر سکتے ہوں اللہ کیا کرتا ہے کہ آیت اللہم الارض المیتا احییناہا اللہ کہتا ہے کہ زمین بلکل مردہ تھی ہم نے اس کو زندہ کر دیا کس سے پانی سے اب وہ بارش کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے یا کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی زمین کو پانی دے دے وہ زندہ ہو گئی وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا اور ہم نے پھر اس کے اندر سے خوشیں نکال دیئے گندم کے کیا ہوتا ہے پھر فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ جس کو وہ کھاتے ہیں کبھی سوچا ہے زمین کے اندر یہ قوت کہاں سے آگئی اور ہر جگہ کی تاثیر مختلف یہ اب وہ تحقیق ہو رہی ہے انہوں نے ایک بیج اجاد کیا جرمنی نے جس کو کہا گیا ایک بیج اجاد کیا جس کو کی نو کہا گیا جرمنی نے یہ بیج اجاد کیا پوری دنیا کے اندر اس بیج کو ڈالا گیا سب سے بہترین ریزلٹ سرگودہ کی سرزمین میں آیا پوری دنیا سے اسی کو ہم اردو کے اندر یہاں پہ کینوں کہتے ہیں تو پوری دنیا میں سے بہترین ریزلٹ یہاں پہ آیا یہاں سے پوری دنیا میں کینوں ایکسپورٹ ہوتا ہے اس جیسا ریزلٹ کہیں پہ نہیں آیا انہوں نے وہ بڑی تحقیق کر کے ایک اچھا نکالا کہ جس کے اندر سٹریس زیادہ ہو جس کے فلیور کے اندر صحت کے لیے بہتر چیز ہو اور مختلف انہوں نے کوئی گیارہ آئٹمز تھے جس کو دیکھا اور گیارہ آئٹمز کو ملا کے پھر یہ کینوں بنایا گیا یہ بیج پوری دنیا کے اندر انہوں نے اس کو بیجا لیکن اس کا ریزلٹ کہاں سے نکلا یہ پاکستان کی سرزمین جو مٹی کسی کام کی نہیں تھی یہاں ہی مٹی نے ایکسپٹ کیا پانی وافر مقدار میں تھا اور بظاہر یہ نمی والی زمین ہے تو یہاں پودہ پراپرلی اگتا ہی نہیں ہے لیکن اس کے لیے ساتھگار ہو گیا پوری دنیا کی زمین میں سب سے ٹاپ کلاس کا کینوں وہ یہاں پہ آکے بنتا ہے یہاں سے پھر ایکسپورٹ ہوتا ہے پاکستان میں تو رہتے ہی نہیں ہیں میں جب دبائی میں گیا تو وہاں وہ پاکستانی کینوں اتنا بڑا کینوں یہ ابھی لاسٹ ٹائم جب میں دبائی میں تھا اتنے بڑے بڑے کینوں وہاں پہ ہم نے وہ دیکھے کھائے بھی اور اس کا کمال کا ٹیسٹ وہاں تو کھلو کے حساب سے وہ سارا کچھ ہوتا ہے یہاں پاکستان میں تو ہمارے پاس جو بلکل بچا کچھا مال ہوتا ہے وہ صرف یہاں پہ رکھتے ہیں بقایا سب کچھ باہر چلا جاتا ہے اسی طرح قرآن پاک کہتا ہے کہ آیت اللہم العرض المیتہ ان لوگوں کے لئے مردہ زمین میں ایک نشانی ہے کیا نشانی ہے کہ احیی ناہا ہم نمبر ایک تو اس کو زندہ کرتے ہیں مردہ زمین کو اور زندہ کر کے کیا ہوتا ہے کہ اخرجنا منہ حبا ہم اس میں سے گندم نکالتے ہیں منہ کلون فمنہ یا کلون جس میں سے وہ کھاتے ہیں یعنی یہ ایک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کائنات میں کسی بھی جگہ کے اوپر چلے جائیں کسی بھی جگہ کی زمین کو لے لیں اس کے اندر آپ محنت کریں پانی دیں اس کو زندہ کریں قودہ لگائیں بالآخر وہ آپ کو پھل دے گی یہاں تو مثال تھی گندم کی آگے کیا فرمایا کہ وجعلنا فیہا جنات ہم نے اس کے اندر باغات بنا دیئے اور باغات کس چیز کے بنا ہے من نخیل وعناب کھجوروں کے باغات انگوروں کے باغات اور وفجرنا فیہا من العیون کہ یہی مردہ زمین ہے اور مردہ زمین کے اندر سے اللہ کہتا ہے ہم نے چشمیں اگا دیئے ہیں چشمیں نکال دیئے ہیں یعنی زمین کے اندر سے ہی ایک جگہ ہے کہ وہاں پانی نہیں ملتا یہ تو ہم بھی یہاں پر دیکھتے ہیں اپنی سراؤنڈنگ میں کہ ایک جگہ ایسی ہوتی ہے کہ خدائی کر کر کے کر کر کے پانی نہیں نکلتا اگر نکلتا ہے تو کڑوا پینے کے قابل نہیں ہوتا اور کسی جگہ کے اوپر آپ بور کریں تو اتنا زبردست پانی کہ اس کی مثال نہیں ملتی وفجرنا فیہا من العیون لیاکلو من ثماریہی یعنی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ آپ ان کے باغات بھی دیکھتے ہیں اور پانی کی کمی ہو تو مردہ ہو گئی پانی کی فراوانی ہوئی اس کی زندگی ہو گئی اور اس کی زندگی کے ساتھ ہی اللہ کہتا ہے کہ ہم نے وفجرنا فیہا من العیون چشمیں بھی جاری کر دیئے اور خجور کے باغات بھی دے دیئے اور انگوروں کے باغات بھی دے دیئے یہاں دو چیزوں کا کسرت جو تذکرہ ہوا وہ زیادہ ہے ایک خجور اور دوسرا انگور کہا جاتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا کہ جس گھر میں خجور ہوگی اس گھر میں کبھی فاکہ نہیں ہوگا رز کی تنگی نہیں ہوگی یہ واحد چیز ہے کہ جو کچھی ہو تو ڈوکا پک جائے تو خجور خوشک ہو جائے تو چھوہارا ہر صورت میں غزہ کھانے والی ہے کسی بھی صورت میں زائع نہیں ہوتی اسی طرح اس کو انگور کو لے لیں شروع سے جیسے بننا شروع ہوتا ہے اتنی بھی ہے اگر اس کو خوشک کر لیں تو کشمیش اور اس کے بعد پھر یہ انگور اور انگور بھی اتنے سے لے کہ اتنے بڑے تک آپ لوگوں کو اگر کسی کو جانے کا اتفاق ہوا ہو کوئٹا کوئٹا کی طرف کا انگور دیکھیں یقین مانے کہ اتنا بڑا بڑا انگور تھی یہ ہم نے بزاتے خود وہاں توڑ توڑ کے کھائے ہیں وہ ایک گچھا کھا لیں تو بس پیٹی بھر جاتا تھا اور وہ لوگ ماشاءاللہ کھانے والے ہیں وہ اچھا خاصا کھا لیتے ہیں ہمیں پنجاب والوں کی تو خوراک ہی نہیں رہی بلکل تھوڑی تھوڑی خوراک آگئی تو ہم تو آدھی روٹی کھا کے تو کہتے ہیں بس پیٹ پار گیا جی اور وہ کم از کم پانچ پانچ چھے چھے روٹیاں کھانے والے لوگ ہیں اور یہ ایسے انگور اتنی کمال کی غزہ ہے کہ آپ نے دس روٹیاں کھائی ہوں صرف آدھا ایک گچھا آپ یعنی دس سے بارہ دانے وہاں والے جو ہوتے ہیں وہ انگور کے لے لیں تو یہاں کے آپ بیس پچیس دانے لے لیں تو سب کچھ کھایا پیا حضم انگور کا سرکہ بڑا صحت کے لیے مفید ہے اسی طرح خجور کا سرکہ مل جائے تو وہ بہت مفید ہے ہمارے ہاتھوں وہ خوراکیں رہی نہیں اور وہ جو بزرگوں کے تجربات تھے اس سے استفادہ کرنے والا کوئی نہیں رہا پہلے خواتین وہ ان تمام چیزوں کے اچار الگ بنتے تھے سرکے الگ بنتے تھے اب تو وہ ساری چیزیں ختم ہی ہو گئے بالکل ناپید ہو گئے اور بازار میں تو جو کچھ ہے وہ سب کچھ آرٹیفیشل ہے تو ان دو چیزوں کا تذکرہ کیا خصوصی طور پہ تو یہ دونوں چیزیں انتہائی مفید ہیں صحت کے لیے بھی تو اپنے گھروں کے اندر خجور لازمی رکھیں خجور سے مراد کسی بھی شیپ میں چھوہارہ ہو اور یہ ہو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ کھانے کو نہیں ہے تو آپ صرف چار پانچ خجوریں کھا لیں آپ کی جسم کی انرجی بحال ہو جائے گی راکہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مہمار آتا تو خجور رکھ دیتے تھے سار پاس اور دودھ کا ایک پیالہ رکھ دیتے تھے تھنڈا دودھ ہوا کرتا تھا تو جس کو گرم دودھ کر کے پیش کر دیا جاتا تو سمجھا جاتا تھا کہ اس کا بہت بڑا اکرام ہوا ہے جس کو گرم دودھ کر کے دیا جاتا تھا تو ویسے یہ ہوتا تھا کہ ادھر سے تازہ دودھ نکلا ادھر نکال کے تو بکری کا دودھ ہوتا یا کوئی بھی دودھ وہ نکال کے سامنے رکھ دیتے تھے تو فرمایا کہ لیا کلو من ثمرہی اور یہ اس وجہ سے کہ یہ اس کے پھل کھاتے ہیں اور وما عملت ہوا ایدیہم یہ کمال کی بات کہ یہ بالکل مردہ زمین تھی انہوں نے فقط ایک بیج بویا بیج کو تناور درخت بنایا اس کے اوپر پھل لگائے ان پھلوں کے اندر قوت رکھی کس نے رکھا ما عملت ہوا ایدیہم یہ ان کے ہاتھوں نے نہیں کیا تو افلا یشکرون اس کے باوجود بھی یہ شکر نہیں کرتے کہ اللہ کی نعمتیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں اس کی کتنی ان آیات ہیں اس کے باوجود ان کی زبان پہ شکر کا کلمہ نہیں آتا تو افلا یشکرون اب یشکرون شکر ہے کیا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اپنی زبان پہ بار بار لایا جائے یہ اللہ تیرا شکر ہے میں اس قابل نہیں تھا کہ میرے دسترخان پہ پانچ پانچ چھے چیزیں رکھی ہیں یہ تیری ان آیت ہیں اللہ رب العزت اس کے اندر مزید برکت دے میں اس قابل نہیں تھا کہ مجھے یہ بھی چیز ملتی میرے ہی طرح کہ لوگ فلاں 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 ذہن کے اندر سوچ کے کہ اے اللہ مجھے تُو نے اس جگہ کے اوپر یہ نعمت زیادہ دے دی یہ اپنا فضل زیادہ کر دیا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ تیری ان آیات ہیں جب آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کریں گے تو لئن شکرتم لازیدنکم اللہ کا کلیہ ہے کہ جو جس قدر زیادہ نعمتوں پہ شکر کرے گا اللہ اس کے اس کے لیے وہ نعمتیں زیادہ کر دیتا ہے وئین کفرتم آہا جی تو اگر کوئی کفر کریں گے تو اللہ کہتا ہے پھر میرا عذاب بھی ہے پھر اللہ لے بھی لیتا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا کفران کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ پھر جب میں دینے والا ہوں تو پھر لے بھی سکتا ہوں دیکھئے کہ جب تک کوئی بندہ شاکر رہے اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے اور جب وہ اپنے آئی پہ آ جائے اور تکبر کے اندر آ جائے میں اس کے اندر آ جائے پھر اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتا ہے اور ہم نے زندگی میں بے شمار ایسے لوگ دیکھے جی بے شمار ایسے لوگ آپ کی سراؤنڈنگز کے اندر ہیں کہ جن کو جب تک وہ اللہ کے سامنے آجزی کے ساتھ رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا اور جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ سب کچھ میرے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ہاں تو سب سے بڑی ذات تو میری ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے محفوظ فرمائے اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے ریوائز کرتے ہیں فرمایا کہ یا حسرتن علی العباد ہائے افسوس ان بندوں پر ما یعطیہم من رسول اللہ کانو بیہی یستہزئون کہ ان کے پاس جو بھی رسول آیا ہے انہوں نے اس کا مزاک ہی اڑایا ہے تو علم یروکم احلکنا تو کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنے قوموں کو ہلاک کر دیا انہم علیہم لا یرجعون کہ جن تک یہ نہیں پہنچ پائیں گے یا وہ ان تک نہیں پہنچ پائی جو ان سے پہلے تھے وَإِن كُلُّ اللَّمَّا جَمِعُ الَّدِيْنَا مُحْضَرُونَ اور کب تک یہ انکار کرتے رہیں گے بالآخر ان سب نے اکٹھا ہو کہ ہمارے سامنے ہی حاضر ہونا ہے وَآَيَتُ اللَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ اور ان کے لیے نشانی ہے مردہ زمین میں کہ احیی ناہا ہم نے مردہ زمین کو پانی کے ذریعے زندہ کیا وَاخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّةَ اور اس میں سے مختلف قسم کے کھانے نکالے بیج نکالے گندم اور دیگر چیزیں فَمِنْهُ يَا عَقُلُونَ جس میں سے وہ کھاتے ہیں وَجْعَلْنَا فِيهَا جَنَّات اور ہم نے باغات ان کے لیے بناے من نخیل خجور کے وَأَعْنَابْ اور انگور کے وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ اور اسی مردہ زمین میں سے ہم نے چشمیں جاری کر دیئے لِيَاقُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ اور یہ اس پھلوں کے ان جو باغات ہیں ان کے پھل کھاتے ہیں وَمَا عَمِلَتُ عَيْدِيْهِم اور یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں سے نہیں ہوا یہ کرنے والی ذات کوئی اور ذات ہے جس کو رب زلجلال کہتے ہیں تو اَفَلَا يَشْكُرُونَ تو کیا یہ پھر بھی شکر نہیں کرتے اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی سمجھ نصیب فرمائے اور کل کیا لیکچر وہ سارا کا سارا سائنٹیفک لیکچر ہے تو تھوڑا سا میں اس کو سائنٹیفکلی انداز میں کروں گا اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہم اعِنَّا عَلَىٰ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عَبَادَتِكَ صلی اللہ تعالی عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمُولَانَ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ آمین بِرْحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِمِينَ